بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آج بھی پندرہ دن پہلے کی بات پہ قائم ہوں کہ مری میں 23 24 50 بندے نئی ہلاک ہوئے ادھر ایک سو مطلب کم از کم ایک سو پچانویں بندے ہلاک ہو چکے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج سب سے پہلی ذمہ دار ہے ادھر کی ہوتل انتظامیاں جو موسم کو دیکھتے ہی قرائے بڑھا دیتی ہے اس کا علاج واحد وزیراعظم کے پاس ہے وزیراعظم چاہے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر سال میں ایک قرائے کر سکتا ہے اور جو انہوں نے ہوتل پارکنگ نہیں بنائی ہوئی اس کو بھی پابان کر سکتا ہے کہ ہوتل پارکنگ بنائیں اگر فرض کریں ادھر ہوتل پارکنگ ہوتی لوگ کیوں گاڑیوں میں سوتے کیوں ایمونیاں گیس سے مرتے اور جو دوسری بڑھا کماری ہے جناب شیخ رشید صاحب نے کل کہ جی مکو تھپ دیں گے مہنگائی کا میں اس دن مانوں گا جس دن چینی ایک سو پچیس رپے کلو سے پچپر رپے کلو پہ آگئی اس دن مانوں گا کہ واقعی آپ نے مکو تھپ دی ہے یا خدا کے لیے دو گھنٹے پہلے فواد چودری پیٹ رہا ہے کہ جناب پاکستان میں اتنی خوشحالی آگئی ہے کہ یہاں جناب مطلب عمران خان جو ہے نا اس کے دور میں اتنی خوشحالی آگئی ہے کہ لوگ مری کو سیر کو جا رہے ہیں اور دو گھنٹے بعد ہی وہ پیٹنا شروع ہو گیا وہ کیا ہو گیا مر گئے مر گئے لوگ مر گئے لوگ مر گئے مر گئے مر گئے منتظامیاں فلان اور یار اپنے سار بھی کوئی چیز لو کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرو پینتیچ لاکھ گاڑیاں جو جانی تھی آپ نے ڈیڑھ لاکھ گاڑی کیوں بھیجی ادھر آپ کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم تھا پینتیس لاکھ کے بعد آپ سٹاپ کر دیتے گاڑیاں تو بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا آج ذمہ دار پروگرام چلایا جا رہا ہے ایک میڈیا پہ میں حیران ہوں اس میڈیا پہ بھی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے مرنے والے مر گئے کیا ہم ان کو واپس لاسکتے ہیں ابھی کسی بھی طریقے سے نہیں ممکن ہمارے لیے دنیا کی کوئی بھی ٹکنالوجی ممکن نہیں ہے کہ ان کو واپس لاسکے ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے ہوتلوں کے قرائے سال کے میں ایک مطلب پورا سال ایک قرائے آ رہنا چاہیے ان کی پارکنگ ہونی چاہیے اور چینی ایک سو پچیس سے پچپر روپے کلو آنے چاہیے یہ میرا چیلنج ہے اور جو دس دن سے چار سال سے محض اس لیے بیٹھا ہوا ہے اور غیر قانونی بیٹھا ہوا ہے کہ جو دس دن سے صرف کافی اور غیر دودھ کے کافی پی رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے چینل کو پرموٹ کرنے کا باعت طریقہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے بھی صحیح اور لوگوں کو آگے دس لوگوں کو فاروڈ بھی کریں وہ بھی دیکھیں اس ویڈیو کو تاکہ ان کو بھی حساس ہو کہ میں انسانوں کی خاطر یہاں پہ بولتا ہوں اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے چائنہ والے چائنہ والے اکثر میرے دوست ہیں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے نا میں اب ذرا محفوظ طریقے سے بات کرتا ہوں کہ یوٹیوب کی مورل پولیسی بھی میرے پیش نظر ہوتی ہے انہوں نے چھوٹی مشین میں بڑی موڈر لگا دی ہے اس جو فون پر جس میں میں بات کر رہا ہوں اس فون کو ہر روز مجھے ریسیٹ صرف اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ میموری تو اس کی وہی 32 جی بھی ہے لیکن اس میں ریم لگا دی ہے چار جی بھی کی ہر روز شام کو میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں ایمیل پر کہ disable your harmful ایپس خدا کے مارو میں تو ضروری ایپس ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اور میرا لالا جی ہوتا ہے کہ میرے سسکرائبر بڑھے میرا واش ٹائم بڑھے مجھے کسی کے آگے بھیگ نہ بھیگ نہ بھیگ کے لیے آزنہ پھیلانے پڑے میں اپنا خود کماؤں اور چاہے میں آگے جاؤں چاہے میں پیچھے واپس جاؤں پاکستان لیکن اپنا کماؤں ان کی بھی ہماری سمجھ سے بالات آ رہا ہے اضیاتا میں نے چائنیز ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں جو چار پانچ سال سے ادھر رہ رہے ہیں وہ نہیں رکھے ہوئے جو نئے نئے آئے ہیں خدا کے لیے اومی کرون اللہ بچائے بہت بڑا مسئلہ بناوے ہمارے لیے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ماسک ویکسینیشن اور پیڑ میں جانے سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکوں کو دبا گیا نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بھروقت مل سکیں اللہ حافظ